ہمارا دیش کچھ ان دیشوں میں سے ہے جہاں پر جوب شیوریٹی ہی سب کچھ ہے اور اس جوب شیوریٹی کا جو کیڑا ہے وہ لوگوں کے دماغ میں آج کے وقت میں ایسے گھس چکا ہے کہ لوگ اپنے ٹیلنٹ کے دم پر رسک لینے سے بھی ڈرتے ہیں اور صرف ایک ایسی جوب کرنا چاہتے ہیں جہاں پر شیوریٹی ہو جہاں پر ان وہ شیور ہوں کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ سیف رہے گا کچھ ایسے ہی ہوا بیہار کے ایک آئی ایٹی گریجویٹ کے ساتھ شرون کمار نام کا یہ لڑکا بی ٹیک اور ایم ٹیک دونوں ہی آئی ایٹی ممبئی سے کیے اور دونوں میں ہی صرف ایک سال اس کی بیک آئی باقی اس کے اچھے خاصے ساٹھ پرسینگ نمبر ہیں لیکن آئی ایٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد اس شرون کمار نے جو قدم اٹھایا وہ واقعی میں کافی لوگوں کو سوچ میں ڈالتا ہے دراصل میں اس نے آر آر بھی گروپ ڈی کی پریقشہ دی اور اسے پاس کر لے جاہر سی بات ہے کہ کوئی آئی ایٹین گروپ ڈی کی پریقشہ تو پاس کری لے گا اتنا دماغ تو اس میں چلتے پھرتے ہی ہوتا ہے اور اس گروپ ڈی کی جوب میں وہ ٹیک مین کی نوکری آرام سے کر رہا ہے اور اس میں وہ خوش ہے یہ کافی زیادہ چوکانے والی بات ہے ٹیک مین جو پچزیوں کا دھیان رکھتے ہیں ریلوے کی جس میں اچھا خاصا لیبر کا کام ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ریلوے میں سب سے زیادہ کام ٹریک مین کا ہی ہوتا ہے ایک پچیس آجار کی جوب جبکہ اس کو آئی ایٹین میں اپنے دماغ سے وہ آرام سے پچاس آجار روپہ یا مہینہ کما سکتا تھا انڈیا میں کہیں بھی اپنی ڈگری کا استعمال کر کے لیکن اسے چاہیے دی جوب میں شیوریٹی جو ہر کسی کو سوچ میں ڈالتا ہے بھائیہ کس بات کی شیوریٹی آپ ایک ٹریک مین بن رہے ہیں اور آپ ایک سب سے لور گریڈ کی کرمچاری بن گئے ہیں آپ اپنے آئی ایٹی میں سے گریجویٹ ہوئے ہو آپ لیڈر بننے کے لیے پڑھے ہو آپ کا کام ہے کہ آپ کے دماغ کا استعمال ایک کمپنی آگے پڑھنے کے لیے کرے لیکن یہاں تو آپ بالکل سب سے گروپ ڈی کے نوکر بن گئے جو سچ میں ہی چوکانے والی بات ہے اور چوکنا بھی چاہیے آخر ہمارا دیش کی اس دشاں میں دار جا رہا ہے آخر ہمارا دیش کی مانسکتہ کس طرح کی ہو رہی ہے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے رشتے دار بھی ایسے ہوتے ہیں چاہیے کوئی پرائیو ایک جوب میں ستر ہزار روپے کمارا ہو لیکن سرکاری جوب میں اگر کوئی بیس ہزار ہے کسی کی تنکھا اور اس کی پوسٹ بہت چھوٹی ہے تو اس کو وہ توجہ دیتے ہیں اور اس کی سیادہ عزت کرتے ہیں اور ستر ہزار والے کو صرف ایک نوکر سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں ہم سب نوکر ہیں اس زندگی میں ہم پیدا ہوئے ہیں کسی نہ کسی کی نوکری کرنے کے لیے کبھی ہم اپنی نوکری کرتے ہیں کبھی ہم اپنی قسمت کی نوکری کرتے ہیں کبھی ہم کسی دوسرے بوس کی نوکری کرتے ہیں نوکر تو ہم سب ہی ہیں لیکن یہ مانسکتہ بھارت کے یوہ کا ٹیلنٹ کو کھا رہی ہے اور اس مانسکتہ کا ختم ہونا بہت جروری ہے کیونکہ ٹریک مین تو دیش کو بہت مل جائیں گے لیکن آئی ٹی این ہر کوئی نہیں ملے گا اور آئی ٹی این کو آئی ٹی والا کام ہی کرنا چاہیے تھا تو چلیے دوستو میں راحل چودری پھلال اسی ویڈیو کے لیے اپنے ہی آگے بھی سی طرح کہ دیش دنیا بولی وڈ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ جہماتا دی حرر مہ دیو جہ شری رام